اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں سورہ حامیم سجدہ آیت تہتیس اس سے پہلے کی آیات میں اہل ایمان کو تسکین دی گئی تھی اور ان کی حمد بندھائی گئی تھی اس کے بعد اس آیت میں ان کو اس اصل کام کی طرف رغبت دلائی گئی ہے جس کے لیے وہ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی آیات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اس سے منحرف نہ ہونا بجائے خود وہ بنیادی نیکی ہے جو آدمی کو فرشتوں کا دوست اور جنت کا مستحق بناتی ہے اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے کا درجہ جس سے زیادہ بلند کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے یہ ہے کہ تم خود نیک عمل کرو اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاو اور شدید مخالفت کے ماحول میں بھی جہاں اسلام کا اعلان و اظہار کرنا اپنے اوپر مسئیبتوں کو دعوت دینا ہے ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمان ہوں اس ارشاد کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی اس وقت حالت یہ تھی کہ جو شخص مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا اسے یکا یک یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اس نے درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے جہاں ہر ایک اسے پھار کھانے کو دوڑا آئے اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زبان کھولی اس نے گویا درندوں کو پکار دیا کہ آؤ اور مجھے بھمور ڈالو ان حالات میں فرمایا گیا ہے کہ کسی شخص کا اللہ کو اپنا رب مان کر سیدھی راہ اختیار کر لینا اور اس سے نہ ہٹنا بلا شبہ اپنی جگہ بڑی اور بنیادی نیکی ہے لیکن کمال درجہ کی نیکی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف خلق خدا کو دعوت دے اور اس کام کو کرتے ہوئے اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علم برداروں پر حرف رکھنے کی کنجائش نہ ملے بدی کا مقابلہ بہترین نیکی سے کرنا آگے چل کر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی اور بدی اقصان نہیں ہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفع کر دو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے سورہ حامیم سجدہ آیت چونتیس اس ارشاد کی پوری معنویت سمجھنے کے لیے بھی وہ حالات نگاہ میں رہنے چاہیے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کے پیرو کو یہ ہدایت دی گئی تھی سورتحال یہ تھی کہ دعوت حق کا مقابلہ انتہائی ہڈھرمی اور سخت جارہانہ مخالفت سے کیا جا رہا تھا ہر طرح کے ہتکنڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے اور آپ کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے طرح طرح کے الزامات آپ پر چسپا کیے جا رہے تھے اور مخالفانہ پروپیگنڈا کرنے والوں کی ایک فوج کی فوج آپ کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالتے پھر رہی تھی ہر قسم کی عذیتیں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی جن سے تنگ آ کر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ملک چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہو گئی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو روک دینے کے لیے پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ خلڑ مچانے والوں کا ایک گروہ ہر وقت آپ کی تاک میں لگا رہے اور جب بھی آپ دعوت حق کے لیے زبان کھولیں اتنا شور برپا کر دیا جائے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سن سکے یہ ایسے حمد شکن حالات تھے جن میں بظاہر دعوت کے تمام راستے مسدود نظر آتے تھے اس وقت مخالفتوں کا زور توڑنے کے لیے یہ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ نیکی اور بدھی یقصہ نہیں ہیں یعنی بظاہر تمہارے مخالفین بدھی کا کیسا ہی خوفناک توفان اٹھا لائے ہوں جس کے مقابلے میں نیکی بلکل آجز اور بے بس محسوس ہوتی ہو لیکن بدھی کے بجائے خود اپنے اندر وہ کمزوری رکھتی ہے جو آخر کار اس کا بھٹا بٹھا دیتی ہے کیونکہ انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت بدھی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی بدھی کے ساتھی ہی نہیں خود اس کے علم بردار تک اپنے دلوں میں یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں ظالم ہیں اور اپنی اغراض کے لیے ہڈھرمی کر رہے ہیں یہ چیز دوسروں کے دلوں میں ان کا وقار پیدا کرنا تو در کنار انہیں خود اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے اور ان کے اپنے دلوں میں ایک چور بیٹھ جاتا ہے جو ہر مخالفانہ اقدام کے وقت ان کے عظم و حمد پر اندر سے چھاپا مارتا رہتا ہے اس بدھی کے مقابلے میں اگر وہی نیکی جو بالکل آجید و بیبس نظر آتی ہے مسلسل کام کرتی چلی جائے تو آخر کار وہ غالب آ کر رہتی ہے کیونکہ اول تو نیکی میں بجائے خود ایک طاقت ہے جو دلوں کو مسخر کرتی ہے اور آدمی خواہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا پھر جب نیکی اور بدھی آمنے سامنے مصروف پیکار ہوں اور کھل کر دونوں کے جوہر پوری طرح نمائع ہو کر منظر آم پر آئیں تو ایسی حالت میں ایک مدت کی کشمکش کے بعد کم ہی لوگ ایسے باقی رہ سکتے ہیں جو بدھی سے متنفر اور نیکی کے گرویدہ نہ ہو جائیں دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ بدھی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں بلکہ اس نیکی سے کرو جو بہت آلہ درجی کی ہو یعنی کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اس کو معاف کر دو یہ محض نیکی ہے آلہ درجے کی نیکی یہ ہے کہ جو تم سے برا سلوک کرے تم موقع آنے پر اس کے ساتھ احسان کرو اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے کہ بدترین دشمن بھی آخر ایکار جگری دوست بن جائے گا اس لیے یہی انسانی فطرت ہے گالی کی جواب میں آپ خاموش رہ جائیں بے شک یہ ایک نیکی ہوگی مگر گالی دینے والی کی زبان بند نہ کر سکے گی لیکن اگر آپ گالی کے بجائے جواب میں دعا خیر کریں تو بڑے سے بڑا بے حیاء مخالف بھی شرمندہ ہو کر رہ جائے گا اور مشکل ہی سے کبھی اس کی زبان آپ کے خلاف بدکلامی کے لیے کھل سکے گی کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا ہو اور آپ اس کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شرارتوں پر اور زیادہ دیلیر ہو جائے لیکن اگر کسی موقع پر اسے نقصان پہنچ رہا ہو اور آپ اسے بچا لیں تو وہ آپ کے قدموں میں آ رہے گا کیونکہ کوئی شرارت مشکل ہی سے اس نیکی کے مقابلے میں کھڑی رہ سکتی ہے تاہم اس قائدہ کلیہ کو اس معنی میں لینا درست نہیں ہے کہ اس آلہ درجے کی نیکی سے لازمان ہر دشمن جگری دوست ہی بن جائے گا دنیا میں ایسے خبیص و نفس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی زیادتیوں سے درگزر کرنے اور ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دینے میں خواہ کتنا ہی کمال کر دکھائیں ان کے نیشے اقرب کا زہری لاپن زرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا لیکن اس طرح کے شر مجسم انسان قریب قریب اتنے ہی کم پائے جاتے ہیں جتنے خیر مجسم انسان کمیاب ہیں دعوت حق میں صبر کی اہمیت پھر رشاد ہوا یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں سورہ حامی مسجدہ آیت نمبر پیتیس یعنی یہ نسخہ ہے تو بڑا کارگر مگر اسے استعمال کرنا کوئی ہسی کھیل نہیں ہے اس کے لیے بڑا دلگردہ چاہیے اس کے لیے بڑا عظم بڑا حوصلہ بڑی قوت برداشت اور اپنے نفس پر بہت بڑا قابو درکار ہے وقتی طور پر ایک آدمی کسی بدی کے مقابلے میں بڑی نیکی برت سکتا ہے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن جہاں کسی شخص کو سال ہا سال تک ان باطل پرست اشرار کے مقابلے میں حق کی خاطر لڑنا پڑے جو اخلاق کی کسی حد کو پھان جانے میں تعمل نہ کرتے ہوں اور پھر طاقت اور اختیارات کے نشے میں بھی بدمست ہو رہے ہوں وہاں بدی کا مقابلہ نیکی اور وہ بھی آلہ درجہ کی نیکی سے کرتے چلے جانا اور کبھی ایک مرتبہ بھی ضبط کی باغیں ہاتھ سے نہ چھوڑنا کسی معمولی آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو ٹھنڈے دل سے حقی سربلندی کے لیے کام کرنے کا پختہ عظم کر چکا ہو جس نے پوری طرح اپنے نفس کو اقل و شعور کے تابع کر لیا ہو جس کے اندر نیکی اور راستی ایسی گہری جڑے پکڑ چکی ہو کہ مخالفین کی کوئی شرارت و خباست بھی اسے اس مقام بلند سے نیچے اتار لانے اور بے صبر کر دینے میں کامیاب نہ ہو سکتی ہو اور یہ جو فرمایا کہ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں تو یہ قانون فطرت ہے بڑے ہی بلند مرتبے کا انسان ان صفات سے متصف ہوا کرتا ہے اور جو شخص یہ صفات رکھتا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی کامیابی کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ گھٹیا درجے کے لوگ اپنی کمینہ چالوں زلیل ہتکنڈوں اور رقیق حرکتوں سے اس کو شکست دے دیں شیطان کی اشتعال انگیزی سے خدا کی پناہ آخر میں فرمایا اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہت محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو سورہ حامیم سجدہ آیت چھتیس شیطان کو سخت تشویش لاحق ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں کمینگی کا مقابلہ شرافت کے ساتھ اور بدی کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک ہی مرتبہ سہی حق کے لیے لڑنے والوں اور خصوصاً ان کے سربر آوردہ لوگوں اور سب سے بڑھ کر ان کے رہنما سے کوئی ایسی غلطی کروا دے جس کی بنا پر عامت الناس سے یہ کہا جا سکے دیکھئے صاحب برائی یک طرفہ نہیں ہے ایک طرف سے اگر گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف کے لوگ بھی کچھ بہت اونچے درجے کے انسان نہیں ہیں فلاں رقیق حرکت تو آخر انہوں نے بھی کی ہے عامت الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ٹھیک انصاف کے ساتھ ایک طرف کی زیادتیوں اور دوسری طرف کی جوابی کا روائی کے درمیان موازنہ کر سکیں وہ جب تک یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مخالفین ہر طرح کی زلیل حرکتیں کر رہے ہیں مگر یہ لوگ شائز تگی و شرافت اور نیکی و راستبازی کے راستے سے ذرا نہیں ہٹتے اس وقت تک وہ ان کا گہرہ اثر قبول کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کہیں ان کی طرف سے کوئی بیجا حرکت یا ان کے مرتبے سے گری ہوئی کوئی حرکت سرزد ہو جائے خواہ وہ کسی بہت بڑی زیادتی کے جواب ہی میں کیوں نہ ہو تو ان کی نگاہ میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور مخالفین کو بھی ایک سخت بات کا جواب ہزار گالیوں سے دینے کا بہانہ مل جاتا ہے اسی بنا پر اشاد ہوا کہ شیطان کے فریب سے چوکننے رہو وہ بڑا دردمند اور خیرخواہ بن کر تمہیں اشتعال دلائے گا کہ فلا زیادتی تو ہرگز برداشت نہ کی جانی چاہیے اور فلا بات کا تو مو توڑ جواب دیا جانا چاہیے اور اس حملے کے جواب میں تو لڑ جانا چاہیے ورنہ تمہیں بزدل سمجھا جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ایسے ہر موقع پر جب تمہیں اپنے اندر اس طرح کا کوئی نامناسب اشتعال محسوس ہو تو خبردار ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی اکساہت ہے جو غصہ دلا کر تم سے کوئی غلطی کرانا چاہتا ہے اور خبردار ہو جانے کے بعد اس زوم میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں اپنے مزاج پر بڑا قابو رکھتا ہوں شیطان مجھ سے کوئی غلطی نہیں کرا سکتا یہ اپنی قوت فیصلہ اور قوت ارادی کا زوم شیطان کا دوسرا اور زیادہ خطرناک فریب ہوگا اس کے بجائے تم کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ وحی توفیق دے اور حفاظت کرے تو آدمی غلطیوں سے بچ سکتا ہے اس مقام کی بہترین تفسیر وہ واقعہ ہے جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تہاشا گالیاں دینے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سنتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے رہے آخر کار جب جناب صدیق کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا تو انہوں نے بھی جواب میں ایک سخت بات کہہ دی ان کی زبان سے وہ بات نکلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید انقباز تاری ہوا جو چہرے مبارک پر نمائع ہونے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر آپ کے پیچھے ہو لئے اور راستے میں عرض کیا یہ کیا ماجرہ ہے وہ مجھے گالیاں دیتا اور آپ خاموش مسکراتے رہے مگر میں نے جب اسے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہا اور تمہاری طرف سے اس کو جواب دیتا رہا مگر جب تم بول پڑے تو فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا میں شیطان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا دائی حق کا اپنے کام میں بے غرض ہونا دعوت حق میں دائی کا ہر ذاتی غرض سے پاک ہونا اس کے مخلص اور راستباز ہونے کی ایک نہایت اہم اور سریح دلیل ہے قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ نبی دعوت اللہ کا جو کام کر رہا ہے اس سے خود اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف خلق خدا کی بھلائی کے لیے اس کام میں اپنی جان کھپا رہا ہے سورہ انام میں فرمایا اے نبی کہہ دو میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے سورہ انام آیت نوے سورہ یوسف میں فرمایا اور اے نبی تم اس کام پر ان سے کوئی عجر نہیں مانگ رہے ہو یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے آیت ایک سو چار اس خطاب کا رخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے مگر اصل مخاطب کفار کا مجمع ہے اور اس کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندوں غور کرو تمہاری یہ ہر دھرمی کس قدر بھیجائے اگر پیغمبر نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام جاری کیا ہوتا یا اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی چاہا ہوتا تو بے شک تمہارے لیے کہنے کا موقع تھا کہ ہم اس مطلبی آدمی کی بات کیوں مانیں مگر تم دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص بے غرض ہے تمہاری اور دنیا بھر کی بھلائی کے لیے نصیحت کر رہا ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے پھر اس کا مقابلہ اس ہر دھرمی کے ساتھ کرنے میں آخر کیا معقولیت ہے جو انسان سب کے بھلے کے لیے ایک بات بے غرضی کے ساتھ پیش کرے اس سے کسی کو خامخواہ کیوں زد ہو کھلے دل سے اس کی بات سنو دل کو لگتی ہو تو مانو نہ لگتی ہو تو نہ مانو سورہ مومنون میں فرمایا اے نبی کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو تمہارے لیے تمہارے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے آیت نمبر بہتر یعنی کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ کوئی نفسانی غرض آپ کے پیشے نظر آئے اچھی خاصی تجارت چمک رہی تھی اب افلاس میں مبتلا ہو گئے قوم میں عزت کے ساتھ دیکھے جاتے تھے ہر شخص ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا اب گالیاں اور پتھر کھا رہے ہیں بلکہ جان تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں چین سے اپنے بیوی بچوں میں ہنسی خوشی دن گزار رہے تھے اب ایک ایسی سخت کشمکش میں پڑ گئے ہیں جو کسی دم قرار نہیں لینے دیتی اس پر مزید یہ کہ بات وہ لے کر اٹھے ہیں جس کی بدولت سارا ملک دشمن ہو گیا ہے حتیٰ کہ خود اپنے بھائی بند خون کے پیاسے ہو رہے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک خودغرض آدمی کے کرنے کا کام ہے خودغرض آدمی اپنی قوم اور قبیلے کے تعصب کا علمبردار بن کر جور طور سے سرداری حاصل کرنے کی کوشش کرتا نہ کہ وہ بات لے کر اٹھتا جو صرف یہی نہیں کہ تمام قومی تعصبات کے خلاف ایک چیلنج ہے بلکہ سرے سے اس چیز کی جڑھی کاتے دے رہی ہے جس پر مشرقین عرب میں اس قبیل قریش کی چودرہ قائم ہے سورہ سبا میں فرمایا اے نبی کہہ دو اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے ہے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے آیت سنت الیس پہلے فقرے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو وہ تمہی مبارک رہے دوسرے یہ کہ اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو وہ تمہاری اپنی بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ الزام لگانے والے جو چاہیں الزام لگاتے رہیں مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے وہ گواہ ہے کہ میں ایک بے غرض انسان ہوں یہ کام اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے نہیں کر رہا ہوں سورہ سعاد میں فرمایا اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے کسی قسم کا عجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی آدمیوں میں سے ہوں آیت نمبر 86 یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لئے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ بن بیٹھتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے یہ بات نبی کی زبان سے محص کفار مکہ کی اطلاع کے لئے نہیں لکھوائی گئی ہے بلکہ اس کے پیچھے حضور کی وہ پوری زندگی شہادت کے طور پر موجود ہے جو نبوت سے پہلے انہی کفار کے درمیان چالیس برس تک گزر چکی تھی مکہ کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک بناوٹی آدمی نہیں ہے پوری قوم میں کسی شخص نے کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کرنے کی گنجائش ہوتی کہ وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نمائیہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں